بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ آج نیو یارک ٹائمز نے اپنے آرٹیکل میں جو بھنڈا پھوڑا ہے انڈین آرمی کا مودی سرکار کا اور چائنہ کی فوجیں جس طرح اندر خوشی ہوئی ہیں کہ اللہ داکھ اب ہاتھ سے نکلتا ہوا انڈیا کے دکھائی دے رہا اگزیکٹلی وہ چیزیں ہیں جو کیکٹیوی آپ کا بتاتا رہا کیونکہ انڈین میڈیا کو چھوڑ دے وہ چھوٹ فراڈ سب کچھ بتاتا رہا اب جب آپ سمجھ لیجئے کہ نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل نے جو آج باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا تھا کہ آپ کو پتا چلے یہ بڑا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے انڈیا اپنے علاقے گوا چکا اب چائنہ کے اگلی نظر ہے اس کی ساتھ ریاستے توڑنے کے اوپر ایسی صورتحال پیدا نہیں ہو رہی کہ چائنہ یہاں سے نکلنے جا رہا ہے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں نیو یارک ٹائمز نے اس آرٹیکل کے اندر بتایا کہ سب سے پہلے تو انڈیا کی فوج کہتی ہے یعنی وہ پوری طرح چائنہ کے آگے چھکی ہے لڑنے کو تیار نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بینرز اٹھائے اور ہم نے اس کے اوپر چائنی زبان میں بھی لکھا اور انگلیش میں بھی اور ریکویسٹ کی چائنہ کے فوجیوں سے کہ دیکھو تم یہاں سے نکل جاؤ یہ ہماری زمین ہے ہم لڑائی نہیں چاہتے دیکھئے انہوں نے پنتالیس ہزار فوج وہاں پر بھیجی ہے اور پنتالیس ہزار فوج تو لڑنے چاہیے اب یہ ان کے آگے بھیک مانگ رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں بھگوان کا واسطہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے ہتھیار لے جاؤ سب کچھ لے جاؤ لیکن وہ کہتے ہیں کہ چائنہ کی فوج نے انڈیا کی فوج کو سننے سے انکار کیا اور اب وہ ہتھیار لے کر آگے ہیں بیمبو سٹکس لے کر آگے ہیں سلنگ شارٹس لے کر آگے ہیں اور انڈین فوجیوں کی ٹھکائی وہاں پر چل رہی ہے یعنی اتنی حالت ہوگی کہ انڈین فوجی ان سے لڑنے کے لئے تیار نہیں ہے انہوں نے اس آرٹیکل کے اندر بتایا کہ لڈاہ کے اندر ہم نے جا کر جب لوگوں سے پوچھا تو لڈاہ میں جو پولٹیشنز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اب آواز نہ اٹھائی تو بہت دیر ہو جائے گی سب کچھ حال سے نکل جائے گا اور چائنہ ہمارے اندر تک گھس چکا ہمارے لینگ پر قبضہ کر لیا ہے اور میڈیا سچ نہیں بتا رہا ان کو صرف حکومت جو کہہ رہی ہے مودی سرکار بتانے کے لیے وہ وہی بتا رہے ہیں لہٰذا کوئی تو ہماری آواز اٹھائے اور آج نیو یارک ٹائمز کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ پورے کا پورا علاقہ اب ہاتھ سے نکلنے والا ہے اور انڈیا کی فوج ان سے لڑنے کو تیار نہیں وہ چائنہ کی فوج کے آگے ریکوست کر رہی ہے کہ آپ یہاں سے نکل جائے اور دوسری جانی مودی سرکار نے میڈیا کو بتایا کہ چائنہ کی فوجیں نکل گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اب وہ کہتے ہیں کہ جو نئی سیٹلائٹ تصویریں آئی ہیں اس کے مطابق تو اس وقت چائنہ نے نیو ٹینٹ نیو سٹوری شیڈز آٹلری پیسیز اور ٹینکز تنگ وہ لے آئے ہیں یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ نیو یاک ٹائمز اگر کوئی جالی خبر دے یا کچھ دے تو پوری دنیا کے اندر اس کو سو کر کے اس کو بند کروایا جا سکتا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ نئی تصویریں یہ بتا رہی ہیں اور انڈیا جھوٹ بول رہا ہے یعنی مودی اپنی قوم کا بے وکوم بنا رہا ہے پوری طرح اس کے ہاتھ سے لینڈ نکل چکا علاقہ نکل چکا ہے اب ارنانچل پردیش کی بات ہے اور اس کے علاوہ وہ ایک پرامینٹ مسٹر سپالبر لداخی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے کئی سال سے بتایا کہ چائنہ کی فوجہ یہاں پر آئیسا آئیسا قبضہ کر رہی ہیں لیکن انڈیا کے ملٹری نے کچھ بھی کرنے سے انکار کیا کیونکہ وہ ڈرتے تھے وہ چاہتا تھے کہ یہ معاملہ ہائی لائٹ نہ ہو جائے میڈیا میں نہ آ جائے اور ہمیں کہیں لڑنا نہ پرجے ہم چائنہ کی فوجوں کے ساتھ اگر لڑیں گے تو پھر ہمارے لئے پرابلم ہوگی وہ ہمیں ماریں گے اور یہ مزید ہمارے لئے رسوائی ہوگی جو اب دنیا کے سامنے آ رہی ہے یہ انڈیا کے ملٹری کی حالت ہے آپ لوگ شکر ادا کریں کہ اللہ نے پاکستان کو فوج دی ہے جو کم از کم ایسی حرکتیں نہیں کرتی ہم لڑتے ہیں کتنی دفعہ صورتحال ہوئی جب ضربہ حض ہوا تو وہاں پر اتنی درخواست ہے گئی یعنی تاریخ میں آپ نے کبھی ایسی صورتحال نہیں دیکھی ہوگی کہ فوجی سفارش ہے کروا رہے ہیں کہ ہمیں محاذ پر لڑنے کے لئے بھیجا جائے وہ جن تک ان کا تعلق بنتا تھا ان تک کہہ رہے تھا کہ سر آپ ہماری سفارش کریں کسی کا جہاں تعلق بنتا تھا اتنی ریکوائرمنٹ نہیں تھی جتنی درخواست سے آگئے اس وقت ضربہ حض کے لئے اس طرح کی فوج ہے آپ کی اور انڈیا کی فوج دیکھ لیں کہ لڈاک کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے بتایا کہ چائنہ قبضہ کر رہے تو انڈین فوجیوں نے کہا چپ رہو کوئی بات نہیں کرنی ہم ان سے لڑنے کے لئے تیار لیں وہ تو جب معاملہ میڈیا کے اندر آگئے اور اس لیول پر انہوں نے قبضہ کر لیا تو پھر جا کر صورتحال خراب ہوئی آپ نے غور کیا اچانک سے امیتہ بچن کا کیس چھوڑ دیا گیا ابیشک بچن کا چھوڑ دیا گیا یہ بیماری ہو گئی ان کو پورے میڈیا کو اس طرف لگا دیا گیا راحل گاندی نے اس تمام صورتحال کے اندر پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ چائنہ نے جو انڈیا کا لینڈ قبضہ میں لیا ہے اس کا کیا بنا جواب دو مودی اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فارمر ڈیفنس مینسٹر انڈیا کے کہتے ہیں کہ چائنہ کے ملٹری ٹین ٹائمز بڑی ہے انڈیا سے اور اصل تھرٹ اب پاکستان نہیں ہے چائنہ ہے یہ تو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ دشمن ہی ہے کہ فلمیں ساری بنائیں تو پاکستان کے اوپر بنائیں اور آج دیکھ لیجئے کہ ٹائمز آف انڈیا انڈیا ٹائمز کے اندر یہ ہیڈلائنز لگ رہی ہیں the truth is we are scared of چائنہ یہاں سے آپ اندازہ کرنے کے لیول کیا اور مودی کیا جھوٹ بول رہا ہے انشاءاللہ آپ تیاری پکڑے بی پلان بھی تیار ہے اصل لڑائی ہونی ہے کارگل کے اوپر اصل لڑائی ہونی ہے سیاچین کے اوپر اروناچل پردیش میں ناغا لینڈ میں ان علاقوں میں اور پھر بڑے لیول پر انڈیا کے علاقے ہاتھ میں نکلنے ہیں ابھی تو بی پلان پاکستان نے بھی آنا ہے اس پورے کھیل کے اندر جو کہ ابھی پتے چھپا کر رکھے ہیں دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں